اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ تیبین التاہرین لا سی امہ السلام علیکہ یا با عبداللہ 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 السلام علیکہ ایوہ العتشان السلام علیکہ یا قتل العبرا اے زہرہ کی لال آپ پر ہمارا سلام اے کربلا کی ریت پر تین دن کی پیاس برداشت کرنے والے حسین آپ پر ہمارا سلام عزیزوں آشور کا دن علی اکبر کی آزان سے شروع ہوا اور حسین کے سجدے پر ختم ہوا آزان علی اکبر کے بعد حسین نے جو فجر کی نماز پڑھائی ہے اس کی تفصیل ہمارے پاس ہے کہ پیچھے سکون سے جماعت کی نماز ہو رہی تھی اور حبیب بھی موجود تھے اور اکبر بھی موجود تھے اور قاسم بھی موجود تھے مگر جب زہر کی نماز کا وقت آیا ہے اس وقت آزان دینے کا موقع نہیں تھا ہمیں اتنا پتہ ہے کہ زہر اور سعید کو سامنے کھڑا کر کے حسین نے نماز پڑھائی ہے اور سعید نے اپنے وجود کے اوپر تیروں کی بارش کو برداشت کیا ہے تیر آتے جاتے ہیں اور سعید اپنے بدن پر اپنے جسم پر ان تیروں کو رکھتے جاتے ہیں یہاں حسین نے نماز مکمل کی اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ اور وہاں سعید زمین پر گرے اور جب سعید زمین پر گرے ہیں تو اس وقت حسین قریب آئے سعید کا سر اپنی آگوش میں لیا سعید نے ایک سوال کیا فردند رسول مجھے تو صرف اتنا بتا دیجئے حل وفائی تو یا ابنا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں نے کچھ وفا کا حق ادا کر دیا اور حسین کہتے ہیں نام سعید قد وفائی تا اے سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا وہ فجر کی نماز یہ زہر کی نماز مگر جب اثر کا وقت آیا تو حسین تنہا ہو چکے ہیں اب تیروں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسرتن ناسے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ ابباسے حسین آپ کا مولا آپ کا آقا تنہا ہو چکا اور اس موقع پر کہ جب حسین تنہا تھے اور رخصت آخر کے لیے شاید آنے والے تھے اس موقع پر ایک شخص ریکزار کربلا پر یہ صدا بلند کرتا ہے حسین کون ہے ارے میرے پاس حسین کا ایک پیغام ہے حسین کے لیے ایک خط ہے حسین کے لیے ایک نامہ میرے پاس ہے حسین کون ہے اس وقت حسین نے کہا اے شخص اگر مجھے تلاش کر رہا ہے تو میرا نام حسین ہے مگر تیرے پاس کس کا پیغام ہے وہ قاسد کہنے لگا اگر تُو حسین ہے تو میرے پاس تیری بیٹی فاطمہ سغرہ کا ایک خط ہے میں مدینہ سے جوانہ ہو رہا تھا مدینہ میں بھی مسافر تھا میں مدینہ کا رہنے والا نہیں ہوں میں مدینہ میں بھی مسافر تھا اور میں جا رہا تھا ایک بچی میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا اے شاید تو کہاں جا رہا ہے میں نے کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں تو اس بچی نے مجھ سے کہا بہت بیمار بچی بہت کمزور بچی وہ مجھ سے کہنے لگی اے شخص اگر تُو عراق جا رہا ہے قاسد میرا خط لے جا جا تیرا بھلا ہوگا اس نے اپنا ایک پیغام ایک خط مجھے دیا میں نے کہا بچی میں تیرے بابا کو پہچانتا نہیں ہوں تیرے بابا کا نام کیا ہے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے میں نے اس بچی سے پوچھا تیرے بابا کی کوئی اور نشانی ہے وہ بچی کہنے لگی کہ اے قاسد تجھے میرے بابا کو پہچاننے میں تکلف نہیں ہوگا مشکل نہیں ہوگی اس لئے کہ میرا بابا تنہا نہیں ہوگا ایک طرف علی اکبر ہوگا دوسری طرف عباس ہوں گے اور اے میرے قاسد اس بات کو یاد رکھنا میرا بھائی علی اکبر جو ہے نا وہ شبیع رسول ہے کسی سے بھی پوچھ لینا میرے بھائی علی اکبر کے چہرے کو پہچاننے والے بہت ہیں مگر اے شخص جو تُو کہہ رہا ہے تو اس بچی نے تو کہا تھا ایک طرف علی اکبر ہوں گے ایک طرف عباس ہوں گے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تُو تنہا ہے نہ تیرے دائیں کوئی ہے نہ تیرے بائیں کوئی ہے اور حسین کہتے ہیں اے شخص تُو بس میری بیٹی کا خط مجھے دے دے کہا بس اتنا تو بتا دے اے حسین مجھے اتنا تو بتا دے وہ عباس کہاں گئے کہا عباس سے کیا کام ہے کہا اس بچی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے قاسد جب میرے چچا عباس سے ملاقات ہو میری طرف سے میرے چچا عباس کے بازووں کو بوسا دینا حسین کہتے ہیں اے قاسد اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو میں اتنا تنہا نہ ہوتا میں اتنا اکیلا نہ ہوتا حسین نے سگرہ کا خط لیا بیٹی کا خط پڑھا آنسو آنکھوں میں تھے اور آنسو آگئے علی اکبر کا احوال سگرہ پوچھ رہی ہے حسین کیا جواب دے علی ازغر کا احوال پوچھ رہی ہے سگرہ حسین کیا جواب دے بس عزیزوں انہی خیالات میں حسین خیمے میں آئے اور رخصت آخر کے لیے آئے جناب فضا سے کہتے ہیں امہ فضا ایک کام تو کریں وہ فلان صندوق سے وہ پرانا لباس ہے ذرا وہ نکال کر لے آئیے مگر دیکھی امہ فضا خبردار زینب کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس لباس کو منگوایا ہے جناب فضا گئی اور کسی طرح سے احتمام کیا اس صندوق میں سے اس لباس کوہنے اس پرانے بوسیدہ لباس کو لیا راستے میں جناب زینب نے دیکھ لیا جناب زینب کہتی ہیں امہ فضا کیا لے کر جا رہی ہو کیا لے کر جا رہی ہو فضا کہتی ہیں شہزادی بھائی نے کچھ منگایا ہے بس وہ لے کر جا رہی ہو جناب زینب کہتی ہیں امہ فضا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ بھائی نے کیا منگایا ہے فرزہ کہتی ہے پی بی مجھے معاف کریں بھائی نے منع کیا ہے میں دکھا نہیں سکتی جناب زینب کہتی ہے امہ فرزہ آپ کو میرے حق کا واسطہ مجھے بتائیے کہ بھائی نے کیا منگایا ہے اور اس طرح سے منگایا ہے کہ مجھ سے چھپایا ہے اب جناب زینب چھپا نہ سکی جناب فرزہ چھپا نہ سکی دکھایا اور جب اس لباس کو دیکھا جناب زینب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا آنکھوں سے لگایا امہ فرزہ یہ کیوں کہتی ہو کہ بھائی نے لباس منگایا ہے یہ کہو کہ بھائی نے کفن منگایا ہے ماں فاطمہ زہرہ اس لباس کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اے زینب میں کربلا میں نہ ہوں گی مگر جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے اپنے ہاتھوں سے یہ کرتہ حسین کو پہنا دینا اے مہ فرزہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے یہ کام میں خود کروں گی جناب زینب لے کر چلیں اس لباس کوہنے کو اور اس کے بعد امام حسین کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرتہ پہنایا اور اب حسین مظلوم کہتے ہیں اے بہن زینب ایک کام تو کرنا ذرا کچھ دیر کے لیے یہ شانوں سے ردہ تو ہٹانا جناب زینب نے شانوں سے ردہ کو ہٹایا حسین جھک کر زینب کے بازوں کو چومنے لگے زینب کہتی ہے بھائیہ یہ بازوں کو بوسہ دینے کا کونسا وقت ہے حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ بابا علی کی ایک وسیعت تھی جب ضربت لک چکی تھی اس وقت بابا نے مجھ سے وسیعت کی تھی اے حسین جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کے ان بازوں کو بوسہ دینا کہ جن میں رسیاں باندھی جائیں گی زینب نے کہا بھائیہ پھر ایک وسیعت پر مجھے بھی عمل کرنا ہے یہ ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت ہے ذرا تہت الحنق تو ہٹانا حسین نے تہت الحنق ہٹایا زینب آگے بڑھ کر گلے کو بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے یہ ماں کی وسیعت تھی کہ زینب اس گلے پر بوسہ دینا کہ جس پر ظالم کا خنجر چلنے والا ہے حسین تمام بی بیوں کو سلام کرتے ہیں زینب تمہیں بھی سلام اے ام کلسوم تمہیں بھی سلام بیٹیوں کو بھی سلام کرتے ہیں اے سکینہ میرا سلام قبول کرو اے کبرا میرا آخری سلام قبول کرو اور پھر کہتے ہیں ان بی بیوں پر بھی میرا سلام کہ جن کے شوہر یا اولاد میری نسرت کی خاطر ریکزار کربلا پر قتل ہو گئے ان سب پر میرا سلام یہ کہہ کر حسین جب خیمے سے باہر نکلے ہیں اور گھوڑے پر زلجنہ پر سوار کرنے والے تھے یہ کہتے ہیں کوئی ہے میرا سواری کا جہانور لانے والا ہے کوئی زلجنہ کا لانے والا اور کوئی اس وقت موجود نہیں تھا مگر جناب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں اے بھائیہ حسین اگر کوئی زلجنہ پر سوار کرنے کے لئے موجود نہیں ہے تو زینب تو موجود ہے میں تجھے سوار کراؤں گی زین زلجنہ پر سوار ہوئے اور زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا یہ چند لمحوں کی داستان ہے عزیزوں چند لمحوں کی داستان ہے حسین نے زلجنہ کو مخاطب کر کے کہا اپنے رہوار کو مخاطب کر کے کہا اے زلجنہ یہ آخری زحمت ہے یہ آخری زحمت ہے اس کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے زلجنہ اپنی زبانے زبانی سے کیا بتا ہے حسین زلجنہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں زلجنہ آگے نہیں پڑھتا اب حسین نے محسوس کیا کہ کوئی وجہ ہے زلجنہ سے نیچے اترے اور دیکھا کہ زلجنہ کے پچھلی پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا صبح سے جو گیا واپس نہ آیا اے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور کہا دائینی سکینہ لعالی احتی کبل ما سکینہ مجھے جانے دے ہو سکتا ہے کہ میں تیرے لئے پانی لے کر آؤں سکینہ نے اب جو جملہ کا ہے وہ قیامت کا ہے بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی بابا میں پانی کا ذکر بھی نہیں کروں گی چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے نہ پانی آیا نہ میرا چچا عباس واپس آیا بابا میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی بس آپ نہ جائیں حسین بہلانے کے لئے کہتے ہیں اے سکینہ تو سینے پر سونے کی عادی ہے نا کچھ دیر کے لئے میں یہ ریکزار کربلا پر لیٹ جاتا ہوں تو میرے سینے پر اپنا سر رکھ شاید تجھے سکون ملے حسین کے سینے پر سکینہ نے سر رکھا آنکھ لگی آنکھ کھلی اور اب کہتی ہے بچی بابا ذرا مجھے اتار تو دیجئے ذرا مجھے اپنی گوچ سے تو اتار دیجئے حسین نے سکینہ کو گوچ سے اتارا اور اب سکینہ کہتی ہے جائیے بابا خدا حافظ جائیے بابا اللہ کی امان میں حسین کہتے ہیں سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے خدا حافظ کہا کہ ہاں بابا اب میں آپ کو نہیں رکوں گی ابھی ابھی خواب میں میں نے دادی زہرہ کو دیکھا اور دادی یہ کہہ رہی تھی سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ رو وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیا پیس پیس کر پالا ہے جائیے بابا خدا حافظ اور اب حسین میدان میں جاتے ہیں ذل جناب پر بیٹھتے ہیں اور میدان میں جا کر حملے کرتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اب بھوکے کی جنگ دیکھو اب پیاسے کی جنگ دیکھو اب اس کی جنگ دیکھو جس کا ٹھارا برس کا اکبر مارا گیا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا بتیز برس کا بھائی ابباس مارا گیا اور حسین فراد کے کنارے تک چلے گئے اور عباس کو مخاطف کر کے کہا اے عباس کیا ہو گیا جب تم لوگ میدان میں جنگ کر رہے تھے میں مرحبہ کہہ رہا تھا بھائی کی جنگ دیکھ کر مرحبہ نہیں کہو گے اس لاشے سے تو کوئی آواز نہ آئی مگر خیمے کے پاس سے زینب نے کہا مرحبہ یا ابن رسول اللہ اے فرزند رسول اگر کوئی مرحبہ کہنے کے لئے نہیں ہے یہ زینب ہے جو آپ کو دادے شجاہت دے گی مگر حسین وہ وقت آیا کہ جب فضامی صدا گونجی یا ایتو ہن نفس المتمینہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ اے نفس متمینہ پلٹا اپنے رب کے پاس اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی حسین نے تلوار نیام میں رکھی تیر آئے تلواریں چلیں جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزے مارے جن کے پاس برچیاں تھی انہوں نے برچیاں ماری جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے پتھر اٹھا اٹھا کر مارے میرا مولا زخمی ہوتا چلا پورا وجود حسین زخمی ہو چکا اور اب وہ کیفیت ہے کہ حسین مظلوم ذلجنہ پر ڈگمگا رہے ہیں حرملہ کو حکم دیا گیا اے حرملہ کچھ ایسا کر کے حسین ذلجنہ سے زمین پر آئیں حرملہ نے ایک اور تیر کمان میں جھوڑا رہا کیا وہ تیر حسین کی پیشانی پر پیوست ہوا خون کا فوارہ چھٹا حسین ذلجنہ سے زمین پر گرے مگر کیسے زمانے کے امام کی فریاد ہے میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آ رہا تھا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا پورا جسم حسین تیروں پر محلق ہو چکا تھا اتنے تیر تھے حسین کے جسم پر کہ زمین پر آنے کے لیے حسین نے زور لگایا سینے میں موجود تیر پشت سے باہر نکلے اور آپ کا مولا زمین کربلا پر گرا اور اب شمر آگے بڑھتا ہے اور حسین کے سر کو کاٹنا چاہتا ہے مگر عزیزوں عجیب بات ہے کہ اس موقع پر تلنا ہے زینبیہ پر زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے ایک فریاد کی ہے زینب نے یبنا سادین اے پسر ساد اے تم لوگوں کے درمیان فرزند رسول زبا ہو رہا ہے اے بے حیاء قوم تم لوگ تماشا دیکھ رہے ہو اس وقت حسین نے اشارہ کیا زینب خیمے کی طرف گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد اب پتہ کیسے چلا زلجنہ اپنی بالوں کو اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کر کے آیا سکینہ نے ہنہنانے کی آواز سنی اور ایک سوال کیا اے زلجنہ مجھے تو صرف اتنا بتا دے حل سوکے یا ابھی ام قتلہ اچھانا جب میرا بابا زبا ہو رہا تھا پانی مل گیا یا پیاسا زبا کر دیا گیا اے زلجنہ مجھے بس اتنا بتا دے ہم کہے بی بی سکینہ آپ بھی پیاسی آپ کا بابا بھی پیاسا اور عزیزوں اب زینب کی بیچینی اور پریشانی ہے فضاؤں کے اندر آواز گونج رہی ہے علاقت قتلل حسین و بکربلا علاقت زبحل حسین و بکربلا زینب آگے بڑی سید سجاد کو بیدار کیا اے بیٹا سجاد ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی آوازیں ہیں یہ زمین پر زلزلہ کیسا ہے سجاد بیمار امام خود کو سمح لے در خیمہ کو پلٹ کر دیکھتے ہیں نہ دائیں کچھ نظر آتا ہے نہ بائیں کچھ نظر آتا ہے نہ زمین پر کچھ نظر آتا ہے حد یہ ہے کہ نہ سامنے کچھ نظر آتا ہے آسمان کی طرف دیکھا اور سجاد کہتے ہیں السلام علیکہ یا بابدلہ اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد میرا ماجایا حسین زمین کربلا پر کہی ہوگا یہ آسمان کو دیکھ کر کس کو سلام کر رہا ہے سجاد کہتے ہیں پھوپی اممہ ذرا آپ بھی دیکھئے ابھی ابھی نوکے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہوا ہے میں بابا کے نیزے پر موجود سر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں السلام علیکہ تابوت آرہا ہے اپنے امام کے تابوت کو گاندہ دیجئے